بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورس بیورس آج کی ویڈیو میں احساس کفالت پروگرام کے حوالے سے بہت اہم معلومات آپ لوگوں تک پہنچائیں گے جس میں آپ لوگ کو بتائیں گے کہ اگر آپ لوگوں نے احساس کفالت پروگرام میں ابھی تک سروے نہیں کروایا تو آپ لوگوں کو سروے کروانے کا صحیح طریقہ کار اور آسان طریقہ کار اس ویڈیو میں بتائیں گے اس کے ساتھ آپ لوگ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جن لوگوں کو احساس کفالت پروگرام میں مسائل پیش آ رہے ہیں وہ لوگ اپنے مسائل کیسے اور کہاں سے حال کروا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ چودہ ہزار روپے کی قیست جو کہ احساس کفالت پروگرام کی سات مارچ دوہزار بائیس سے جاری ہے اور یہ قیست جولائی کے مہینے تک جاری رہے گی آپ لوگ مارچ سے لے کر جولائی تک کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن میں آپ لوگ اپنی قیست حاصل کر سکیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ احساس کفالت پروگرام میں صرف اور صرف خواتین ہی حصہ لے سکتی ہیں جو کہ اپنے گھر بار والی ہوں شادی شدہ ہوں ویورز آگے چل کر آپ لوگوں کو اس پروگرام میں اپلائی کرنے کا طریقہ کار بتانے والا ہوں جو کہ آسان طریقہ کار ہے اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے بہت سے لوگ مشکل طریقہ کار بتا رہے ہیں آپ لوگ نے اس طریقہ کار پر نہیں چلنا یہ جو طریقہ میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں آپ لوگوں نے اس طریقہ پر عمل کرنا ہے اور اپنی امداد اسی قسط کے دوران ہی حاصل کرنی ہے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں تو ویورز آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک شادی شدہ خاتون جو کہ اپنے شناختی کارڈ اپنے خامد کے نام کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے اس کا شناختی کارڈ لے کر آپ لوگوں نے نزدیکی ہر تحصیل میں احساس ریجسٹریشن سینٹر موجود ہیں آپ نے اپنے نزدیکی تحصیل کا اپنا شناختی کارڈ لے کر جانا ہے اس ریجسٹریشن سینٹر پر جا کر آپ لوگوں نے اپنا شناختی کارڈ اور اپنا تمام ڈیٹا جو کہ شناختی کارڈ کی آپ کے پاس دو تین کاپیاں بھی لازمی ہونی چاہیے لوگوں نے جا کر ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں ہر ریجسٹریشن سینٹر پر آپ نے وہاں پر جا کر اپنی معلومات دینی ہے اور اپنا سروی کا پراسس شروع کرا دینا ہے اس کے ساتھ آپ لوگ کو ایک ٹوکن بھی ملے گا آپ لوگوں نے وہ ٹوکن سنبھال کے رکھنا ہے اس کے بعد آپ لوگ جو اپنا فون نمبر وہاں پر پٹ کرائیں گے یعنی کہ معلومات دیتے وقت وہ فون نمبر بھی آپ سے مانگیں گے آپ نے جو فون نمبر لکھوانا ہے وہ سم آپ کے پاس ہر وقت چلتی رہنی چاہیے جس سے آپ لوگوں کو ایک آسی اکتر سے ایک میسیج آئے گا جس میں لکھا ہوگا کہ آپ لوگ اپنا چودہ ہزار کی پیمنٹ جلد جلد وصول کر لیں ویورز اس کے بعد دوسری جو اہم بات جس میں آپ لوگ کو یہ بتانے والا ہوں کہ جن لوگوں کو امداد نہیں مل رہی وہ لوگ اب کیا کریں جن لوگ نے اپلائی کر آیا تھا اور ان لوگ کو ابھی امداد نہیں ملی وہ یہ چیک کر لیں کہ کیا ان کا شناختی کارڈ تو ایکسپیر نہیں ہو چکا یا اس کے ساتھ یہ بھی معلوم کر لیں کہ کیا ان کا جو شناختی کارڈ تھا وہ شناختی کارڈ عورت کا کارڈ یعنی کہ اپنے خامت کے ساتھ اٹیچ تھا ویورز اس طرح کی اگر کوئی آپ سے یعنی کہ کوتا ہی ہو جاتی ہے یعنی کہ شناختی کارڈ ایکسپیر یا خامت کے نام کے ساتھ اٹیچ نہ ہو اس طرح کی کوئی بھی آپ کو یعنی کہ غلطی ہو جاتی ہے تو آپ لوگ نے ریجسٹریشن سینٹر پر جا کر یہ غلطی آپ لوگ نے حل کرا لینی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو احساس پروگرام کی طرف سے میسیج بھی آ جائے گا اور آپ لوگ پیمیٹ بھی حصول کر لیں گے امید کرتا ہوں کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند دے ہوگی اور آپ لوگ کے لئے فیدہ من ثابت ہوئی ہوگی لہذا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ